اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سب کو پسند آنے والی اور ہر گھر میں بنائی جانے والی مسالے دار آلو کی تاہری کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو تو پسند ہوتی ہی ہے لیکن ہر کسی کو یہ اچھی بنانی نہیں آتی ہے اس کا چاول کھلا کھلا ہو اور بہت اچھے سے گل چکا ہو یہی اس کی خاصیت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو اس کا بنانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے بہت ہی مزیدی تاہری بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پر ہمیں کوکر رکھ دینا ہے اور اس میں 50 ایمیل آئل ڈال دینا ہے ویسے آپ کسی بھی آئل کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مسٹر آئل ڈال رہے ہیں تو پہلے سے بہت اچھے سے گرم کر لیں میں ہاف ٹیبل سپون ہالدی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹیبل سپون گرمن سالہ پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپونی نمک لیا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجیے گا ہالدی اس میں تھوڑا زیادہ جاتی ہے کیونکہ ہالدی سے ہی تو پیلا والا تائری کا کلر آتا ہے مصالوں میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے میں نے پانی ڈال کر اسے اچھے سے گھول دیا ہے اور پانچ مٹ کے لیے ہمیں اسی طریقے سے اس کو بھگو دینا ہے اب یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو بہت اچھے سے میں نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے ایک دم باری کٹ کر لیا ہے آئل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم اسے ڈال دیں گے اور پیاز کو ہمیں گولڈن فرائی کر لینا ہے جیسے کہ ہم بریانی کے لیے کرتے ہیں بلکل اس کلر کے ہمیں پیاز کو کر لینا ہے اور اسے ہمیں نکال لینا ہے تو ابھی میں نے کچھ گرم مسائلے لیے ہیں جس میں لونگ بادیان ڈالچینی جاویتری کالی مرچ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور ایک دیچ پتہ لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ان سبی کو ہمیں تیل میں ڈال دینا ہے اور اس کے طورت بعد ہم نے جو بھی مسائلے کو بھگویا تھا وہ ڈال دینا ہے ہاف ٹی بل سپون لہسان ادرا کا پیسٹ ڈال دیجئے گا اور ایک چھوٹی سائز کا ٹاماٹر کو کٹ کر اس میں ڈال دیجئے گا اور اب ہمیں ان سبی مسائلوں کو اچھے سے بھون لینا ہے دو منٹ تک ہائی فلیم پر ہم ان سبی کو اچھے سے بھون لیں گے اب یہ جو ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا نا وہ آدھی پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھی پیاز کو ہم بچا لیں گے بعد میں گارنشن کے لیے وہ بعد میں بہت اچھی لگتی ہے اوپر سے جو ہم تائری میں ڈالتے ہیں نا تو تھوڑا تھوڑا بریانی والا ٹیسٹ آتا ہے تو بس ان سبی کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے بھون لینا ہے اس کے بعد میں تین میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو چھوٹی سائز میں کٹ کر لیا ہے اور دو سو پچاس گرام میں نے یہ چاول لیے ہیں جن کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بہت اچھے سے دھو کر انہیں بھگو دیا تھا آلو اور چاول میں نے ایک ساتھ میں ہی بھگو دیئے ہیں اچھے سے ساف کر کے آپ چاہیں تو الگ الگ انہیں بھگو سکتے ہیں آپ یہاں پہ باسمتی چاول کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ باسمتی چاول لے رہے ہیں تو پھر آپ اسے آدھا گھنٹہ ہی بھگوئیے گا اب ہمیں چاول اس میں ڈال دینے ہیں اور ایک منٹ تک ہمیں انہیں اس طریقے سے چلاتے گئے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور بھون بھی لینا ہے تو چاول مسالے میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی تو ون این ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کر اچھے سے زی چلا لیجئے گا اور اس کے بعد میں دس منٹ کے لئے ہم اسے ہائی فلم پر پکا لیں گے دس منٹ کے بعد میں یہ اس طریقے کا ہو جائیں گے پانی ہمارا سرہ سوک جائے گا لیکن بس یہ ہلک ہلکا سا اتنا پانی صرف دھنا چاہیے جتنا کہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اللہ کا ہے متر کو بلکٹ ایک ہم اس میں کور کر کھنے اور اسا ہم اسے دس منٹ کے لئے کو بھلا فيمد پر پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد میں جب ہم اس کرنے کھل کر دیکھیں گے تو ہمارے چاول بہت بہت اچھے سے کھلے کھلے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور مزے کی طائرہ بن کر تیار ہوتی ہے تو بلکل فٹا فٹ یہ بن جاتی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ میزنگ ہوتا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بریانی کو فیل کرتی ہے اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ بریانی کھانا بھول جائیں گے نہیں بریانی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ہاں اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اور سب کو یہ بہت پسند آئے گی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تائری تو آپ نے بہت کھائی ہوگی سب ہی لوگ بناتے ہیں ہر گھر میں تائری بنائی جاتی ہے آلو کی تائری لیکن ہر کسی کی تائری اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں بنتی ہے میرے ہاتھ کی تائری سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آگن کو آل پر سیٹ کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے